ویڈیو کی شروعات کی جائے لوگوں پر چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی تر پردیش میں کئی دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف بڑھتے تاپمان نے لوگوں کو رہت دی ہے وہیں دوسری طرف فصلوں اور کسانوں کا برا حال ہے کئی دنوں میں بھاری بارش کی وجہ سے بارڈ کے حالات ہیں ندیاں نالے اوفان پر ہیں ان دنوں مانسون کی یہ بارش مسیبت بن گئی ہے موسم ویبھاک کے مطابق اگلے دو سے تین دنوں کے دوران پشمی یوپی ایک کئی زلوں میں بارش کی سنبھاونا ہے اور انی زلوں میں ہلکی بارش کا نمان جت آیا گیا ہے موسم ویبھاک کے مطابق اگلے دو سے تین دنوں میں یوپی کی آگرہ اور ایہا اٹاوہ فتحپور فیروز آباد ہاتھ رس جالون جھانسی کانپور کانپور دیہات لالتپور مطورہ پرتاوگڑھ رائی بریلی انہوں میں موسم کا الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کئی جن پدوں میں بھاری بارش دیکھنے کو ملے گی چوبیس گھنٹے کے دوران کورکپور رائی بریلی بلرامپور گونڈا بستی بدائیوں جالون لالتپور میرٹ بلند شہر ہمیرپور فیروز آباد جھانسی بلند شہر آگرہ ایٹا مطورہ آگرہ سونبھدر کانپور دیہات جالون باغپت کازگنج ہمیرپور اٹاوہ ہاپور جالون ہاتھ رس بلند شہر بجنور مظفر نگر جیسے کئی زلوں میں بجلی کی چمک کے ساتھ ہلکی بارش دیکھنے کو ملے گی آنے والے دو سے تین دنوں تک اسی طرح کچھ جنگوں پر جہم آجم تو کچھ جنگوں پر ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائے گئی ہے رازانی لکنوں کی بات کریں تو صبح سے ہی یہاں بادل چھائے ہیں ایک دو جگہ ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے لکنوں میں ادھکتم تاپمان 35 ڈگری اور نیونتم 27 ڈگری رہے گا پچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے ادھک تاپمان باندہ میں 36 دشمنوں 8 ڈگری درج کیا گیا ہے نجیب آباد میں نیونتم 23 ڈگری درج کیا ہے اترپردیش میں بارش کی وجہ سے تاپمان میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے پردیش کی لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے آگامی دو سے تین دنوں میں پردیش کے کئی ستھانوں پر 40-50 کلومیٹر کی ہر افتار سے ہوایاں چلیں گی توفان آندھی بجلی گر سکتی ہے موسم بیبھاگ نے بجلی کڑکنے کے دوران گھر میں رہنے کی چیتاونی جاری کی ہے کھلے میں یا پیڑ پودھوں کے نیچے شرن نالیں یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس ور ووچنگ